مارخور پاکستان کا قومی جانور مارخور دنیا میں جانوروں کی نایاب ترین نو ہے جو کہ ہماریہ قراکرم، گلگت بلتستان، ہندوکش اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں پایا جاتا ہے مارخور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ان 72 جانوروں میں شامل ہے جن کی تصویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے سن 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکھا جات کے مجموعے میں شامل ہے جنگلی بکرے کی خصوصیات کا حامل یہ خوبصورت جانور گلگت بلتستان کی ٹھنڈی فضاؤں کے علاوہ کشمیر، چترال اور کلاش کی سرسبز وادیوں میں پایا جاتا ہے پاکستان کے علاوہ یقینتی اور قمیاب نو بھارت، افغانستان، ازبیکستان اور تاجکستان کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں بالک مارخور کی تعداد اڑھائی ہزار سے بھی کم ہے مارخور پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور 600 سے 3600 میٹر کی بلندی تک پایا جا سکتا ہے اس کے قد و قامت میں نمائیں اس کے مضبوط اور مڑے ہوئے سینکھ ہیں جن کی لمبائی 143 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ اس کا وزن 104 کلو گرام تک ہوتا ہے اور انچائی 102 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے مارخور فارسی کے الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں مار کے مہنی سام اور خور کے مہنی ہے کھانے والا مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سام کو مار کر اس کا چبا جاتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نکلتا ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے جسے پھر سام کے کٹنے پر تریاغ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کے قومی جانور مارخور کی نسل کو مادومی کے خطرے کا سامنا ہے مارخور جنگلی بکرے کی قسم کا ایک پہاڑی چرندہ ہے اس وقت دنیا پر میں اس کی پانچ اقسام ہیں جن میں سے تین اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں جنہیں سلمان مارخور، کشمیر مارخور اور اسطور مارخور کہہ جاتا ہے راولپنڈی میں قائم جنگلی حیات کے تحفظ کے ادارے زو سفاری کے مینجنگ ڈائریکٹر علی شاہ کہتے ہیں کہ مقامی کمیونٹی مارخور کو اس کے گوشت کی وجہ سے شکار کرتی ہے جبکہ بین اور قوامی شکاری اس کا شکار سینگوں کی وجہ سے کرتے ہیں جن کے لمبائی چار فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے اور وہ ان کے لئے ٹرافی کی حیثت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مارخور پاکستان میں مادومیت کے خطرات سے دوچار ہے زون سفاری کے مینجنگ ڈائریکٹر علی شاہ کہتے ہیں کہ جب شکار کی قصد کی وجہ سے مارخور کی نسل مٹنے کے خطرات میں اضافہ ہوا تو حکومت پاکستان نے اس کے تحفظ کے لئے سن انیس سو ستانوے میں ایک منفرد قسم کا پروگرام مارخور پرافی ہنٹنگ کا نام سے شروع گیا علی شاہ کا اپنا ادارہ بھی نائیاب جانبوں کی غیر قانونی تجارت کے خاتمے اور ان کے تحفظ کے لئے حکومت کی معاونت کرتا ہے مارخور کے محدود تعداد میں شکار کے پرمٹ پر حاصل ہونے والے محصولات کا بیس فیصد جنگلی حیات کے شعبے کا اور باقی اسی فیصد مقامی کمیونٹیز کو دیا جاتا ہے مقامی کمیونٹیز میں اس پروگرام کے تحت ویلیج گنزرویشن کمیٹین قائم کی گئی ہیں جو اس رقم کو مقامی عبادی کی صحت تعلیم نکاسیاب یا عوامی فلاح و بہبود کے کسی بھی منصوبے پر خرج کر سکتی ہیں مارخور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی کامیابی کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے مارخور کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور مادومی کے خطرات کا سامنا کرنے والا ایک قیمتی جانور اب نہ صرف اپنی نسل کا تحفظ کے لیے خود وسائل فراہم کر رہا ہے بلکہ تحفظ کرنے والی مقامی کمیونٹیز کو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے مالی وسائل کا ذریعہ بھی بن رہا ہے اس پروگرام کے آگاز کے بعد سے چترال میں جہاں مارخوروں کی تعداد سمٹ کر تین سو سے سات سو کا درمیان رہ گئی تھی اب چار ہزار سے بڑھ چکی ہے گلگل بلکستان میں اب مارخوروں کی تعداد کا تخمینہ اٹھارہ سو ہے جبکہ بلوجستان میں بھی ان کی تعداد میں نمائی بہتری آگئی ہے جس وجہ سے اس کا درجہ انتہائی نایاب جانور سے گھٹا کر نایاب جانور کر دیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا